افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کراچی پاکستان کا بہترین شہر بن چکا ہے سپریم کورٹ میں عمل قتل کیس کی سماعت کرتے ہوئے جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے انہوں نے کہا کہ کراچی میں کوئی حکومت نہیں کل کراچی میں دن دہارے دکیتی ماری گئی بھرے بازار میں گاڑی روک کر نوے لاکھ لوٹ لیے کراچی میں تو مفرور ملزمان کھلے عام گھوم رہے ہیں پولس انہیں پکڑ نہیں سکتی جو ترقی کراچی میں ہوئی تھی اب ختم ہو رہی ہے افسران کو تو بس پیسے جمع کرنے ہیں عوام کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں تین رکری بینچ نے عمل قتل کیس کی سماعت کی عمل کے والدین کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ عدالت کی جانب سے قائم کمیشن کی ریپورٹ کے بعد پولیس ریگولیٹر اور اسپتال پر ذمہ داری کا تائین ہونا تھا ریپورٹ پر عمل کرتے ہوئے سند پولس کو پیٹرولنگ میں بھاری اسلح کے سمال سے روک دیا گیا پولس نے ریپورٹ میں غلطی کو تسلیم کیا ہے جسٹس گلزار احمد نے کہا غلطی ماننا تو ٹھیک لیکن کیا کراچی جیسے شہر میں پولس کو اسلح کے سمال سے روکنا ٹھیک ہوگا سند حکومت کا تو برا حال ہے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کراچی پاکستان کا بترین شہر بن چکا ہے کراچی شہر میں کوئی حکومت نہیں اپنے بچپن میں ہم گھر سے دور جا کر کھیلتے تھے آج کراچی میں ہمارے بچے گھر سے نکل بھی نہیں سکتے عدالت نے عمل قتل کیس میں فریکین کو ماروزات چار ہفتوں میں تحریری طور پر جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ قانونی پوزیشن بھی بتائی جائے گی اگر قانون اجازت دے گا تو ماروزات پر عمل کا حکم دیں گے کیس کی آئندہ سماعت گرمیوں کی چھٹی کے بعد تک ملتوی کر دی گئی موسیقی